دوستو اکثر انگلیش بولتے وقت ہم ورڈز یا سنٹینسز کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں جس سے آپ کی انگلیش کافی زیادہ بورنگ ہو جاتی ہے اور سننے والا بھی آپ کی باتوں کو سنٹینسز کو سنکر اکتہت کا شکار ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے کہ انگلیش بولتے وقت پرکشش اور خوبصورت سنٹینسز کا استعمال کرنا چاہیے اس لئے دوستو آج کی ویڈیو لیسن میں میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں پندرہ جدید انگلیش فکرات دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ پرانی انگلیش بولنے سے جان چڑھائیں اور اپنی انگلیش کو جدید بنائیں اور یہ تب ہوگا جب آپ میرے ساتھ ان پندرہ جدید انگلیش فکرات کی اچھے سے پریکٹس کر لیں گے یقین کریں دوستو ان فکرات کو سیکھنے کے بعد آپ کی انگلیش کافی زیادہ اٹریکٹیو ہونے والی ہے اس سبق کے نوٹس آپ ویڈیو کے نیچے دیئے گیا لینکہ ذریعہ بہ آسانی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ یوں ہی لگتار انگلیش سکترینے کے لئے ہمارے چینل علم ریڈی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے تو چلے فرینز ہمارے آج کی لیسن کا آغاز کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہمارے پاس سنٹینس ہے I am tired جب آپ کام کر کے تھک جاتے ہیں اور انگلیش میں اس سنٹینس کو یعنی انگلیش میں اس سچویشن کو بتانا چاہتے ہیں تو آپ کونسا سنٹینس use کرتے ہیں I am tired بار بار آپ ایک ہی سنٹینس کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں اسی سنٹینس کو آپ repeat کر رہے ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ I am tired کو استعمال نہ کریں بلکہ اگر آپ اس سچویشن کو describe کرنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ اچھے سنٹینسز کا استعمال کریں یہ تین سنٹینسز آپ کے سامنے ہیں آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک سنٹینس استعمال کر سکتے ہیں اپنی انگلیش کو خوبصورت بنانے کے لیے خوبصورت سنٹینس ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ آئیم ہے اسے شورٹ کر کے ہم آئیم بول رہے ہیں یاد رکھیں دوستو جب آپ اس طرح کے سنٹینس کو سیکھ لیتے ہیں آپ کی انگلیش کافی زیادہ اٹریکٹیو ہو جاتی ہے سننے والا آپ کی انگلیش کو سن کر انجوائے کرتا ہے تو آپ کوشش کیجئے ایڈوانس لیول کے سنٹینسز خوبصورت سنٹینسز کا اپنی انگلیش میں لازمی یوز کیجئے تو آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا آئیم ٹائرڈ بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے آئیم ایکزاوسٹیٹ یا آئیم کمپریٹلی ایکزاوسٹیٹ آئیم ورن آؤٹ آگے بڑھتے ہیں آئیم بورڈ جب آپ کام کر کر کے اکتا جاتے ہیں اور کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں بیزار ہو چکا ہوں آپ کیا کہتے ہیں آئیم بورڈ آئیم بورڈ شیئیز بورڈ ٹھیک ہے تو اس ورڈ کا اس سنٹینسز کا بار بار استعمال کیا جاتا ہے آج کے بعد آپ اس سنٹینسز کا استعمال نہیں کریں گے بلکہ جو میں آپ کو سکھانے والا ہوں آپ نے ان سنٹینسز کو یوز کرنا ہے جی سب سے پہلے ہمارے پاس ہے آئیم بورڈ سٹیف اڈوانس لیول کا سنٹینس ہے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کی انگلیش کو جدید لیول کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں آئیم بورڈ سٹیف سیکھئے ان کی پریکٹس کیجئے آئیم بورڈ سٹیف آگے آئیم بورڈ تو ٹیرز آئیم بورڈ تو ٹیرز اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرا جو پسندیدہ سٹینس ہے تیسری نمبر والا یہ بٹ ہوگا بہت نہیں ہوگا تو آپ نے آج کے بات آئیم بورڈ نہیں کہنا اس سے جان چھوڑائیے انگلیش کے جو فکرات میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ ان کو یوز کیجئے آئیم بورڈ سٹیف آئیم بورڈ تو ٹیرز آئیم بورڈ تو ٹیرز آئیم بورڈ تو ٹیرز آئیم بورڈ تو ٹیرز مجھے یہ پسند نہیں آئے دوستو فرض کریں اگر آپ کو کوئی کچھ چیز کھانے کیلئے دیتا ہے جیسا کہ کیک وغیرہ آپ کو دے تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں I don't like it I dislike it یاد رکھی گا اگر آپ اس ٹون میں کہیں گے تو آگے والے کو بورڈ لگ سکتا ہے آپ اپنی سنٹینس کو روڈ بنا رہے ہیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد آپ I dislike it ڈریکٹلی نہ بولیں بلکہ جو پولائٹ سنٹینسز میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ ان کا استعمال کیجئے I'm not interested in it اب فرض کہنے دوستو اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے آپ نے اس کو پسند نہیں کیا تو آپ اس کو پولائٹ وے میں آگے والے کو بتائیں آپ نے یہ نہیں کہنا I dislike it ڈریکٹلی آپ نے ایسے نہیں کہنا آگے والے کو بورا لگ سکتا ہے ٹھیک ہے I'm not interested in it مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے I don't appreciate it میں اس کی تعریف نہیں کرتا مطلب مجھے یہ پسند نہیں ہے I don't appreciate it یا It's not for me تو مجھے یہ والے سنٹینس سیدھا اچھا لگتا ہے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کون سا اچھا لگتا ہے It's not for me تو آج کے بعد I dislike it کو بالکل چھوڑ دیں یہ پرانے انگلیش ہے جو نئی یعنی جدید انگلیش فکرات میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے ان کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے I am sad جب آپ غمگین ہوتے ہیں کسی صدمے کی وجہ سے تو آپ کیا کہتے ہیں کسی کو بتاتے ہیں I am sad آج کے بعد آپ sad نہیں بولیں گے بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے I am gutted یہ advanced level کا word ہے کس کو describe کریں اپنی اداسی کے بارے میں بات کرنے کے لیے آپ اس سنٹینس کا یوز کریں گے I am absolutely devastated I am absolutely devastated I am feeling really down یہ بھلا سنٹینس مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے تو اگر آپ غمگین ہوں گے آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا I am sad بلکہ آپ نے کیا کہنا ہے I am feeling really down انگلیش کو خوبصورت بنائیں دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ انجوائے کریں اور سننے والا بھی تو definitely آپ کی انگلیش کو انجوائے کرے گا اگر آپ اچھے اچھے خوبصورت سے اور interesting سنٹینسز کا بولتے وقت استعمال کریں گے I am feeling really down تو I am sad نہیں کہنا بلکہ آپ نے ان تینوں سنٹینسز میں سے کوئی ایک آپ استعمال کر سکتے ہیں آپ سے اگر کوئی چیز پوچھیں آپ کو نہیں پتا آپ کہتے ہیں I don't know فرص کہنے دوستو اگر آپ سے کوئی بندہ تین چار دفعہ کوئی چیز پوچھے تو آپ بار بار ایک ہی سنٹینس کا استعمال کر رہے ہوں گے I don't know I don't know آپ کو کافی بورنگ سا لگے گا کہ میں ایک ہی سنٹینس کا بار بار یوز کیوں کر رہا ہوں اس کی جگہ پر اور اچھے سنٹینسز ہونے چاہیے جن کا میں استعمال کر سکتے ہوں تو آپ I don't know کی جگہ پر ان تینوں سنٹینسز میں سے کوئی ایک یوز کر سکتے ہیں I have no idea I have no idea I have no clue I have no clue اور last میں یہ اڈوانس والا طریقہ ہے اور انگریز بھی اس والے سنٹینس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں I don't know کا استعمال بہت کام کرتے ہیں I don't know I don't know انگریز کو خوبصورت بنانا ہے تو یہ والے سنٹینس آپ لازمی یوز کیجئے گا I don't know کی جگہ پر تو آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا I don't know بلکہ آپ نے کہنا I have no idea I have no clue یا اگر آپ اڈوانس لہوہ تک جانا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں I don't know اکی I am well کوئی اگر آپ سے آپ کی طبیعت پوچھے تو آپ کیا کہتے ہیں I am fine یا I am well میں ٹھیک ہوں آج کے بعد آپ نے یہ نہیں کہنا I am well بلکہ جو سنٹینس میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے ان کو یوز کرنا ہے سب سے پہلے I couldn't be better مطلب اس سے بہتر میں نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب کیا ہے basically کہ میں ٹھیک ہوں I couldn't be better Wow beautiful sentence Not bad Thanks یہاں پر دیکھیں آپ نے کہہ دیا بس ٹھیک ہوں اور آگے آپ نے ساتھ میں شکریہ بھی ادا کر دیا ٹھیک ہے Not bad Thanks I am doing well آپ سے کوئی پوچھیں How are you تو آپ کہہ سکتے ہیں I am doing well اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی کام اچھا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ والا sentence مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے کون سوالا I am doing well آج کے بعد آپ نے I am well کا استعمال نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان تینوں sentences میں سے کسی ایک sentence کا استعمال کرنا ہے مجھے جو اچھا لگتا ہے وہ کون سوالا ہے I am doing well آپ اس کو لازمی استعمال کیجئے گا اگر آپ سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو آپ بار بار ایک ہی word کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کون سوالا ہے sorry 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 کافی اکتا دینے والا word ہے اگر آپ اس کو بار بار use کرتے رہیں گے ٹھیک ہے تو advanced level کے sentences advanced level کے words آپ کون سے use کر سکتے ہیں اس کے جگہ پر my apologies پہلی بات تو یہ ہے دوستو آپ اپنی جس sorry ہے اس کو بہت زیادہ polite بنا رہے ہیں آگے والے کو سن کر اچھا لگے گا اور شاید وہ آپ کی sorry کو accept کر لیں ٹھیک ہے my apologies bearable sentence یا I beg your pardon I beg your pardon مافی چاہتا ہوں my bad مطلب میری غلطی ہے I am really sorry مافی چاہتا ہوں تو آج کے بعد آپ sorry نہیں کہیے تھوڑا سا advance level تک اپنی انگلیز کو لے کے جائیے ٹھیک ہے sorry کو آپ اپنی انگلیز سے نکالیے ٹھیک ہے آپ نے ان تینوں میں سے کسی ایک sentence کا استعمال کرنا ہے my apologies بہت polite sentence I beg your pardon یا my bad okay yes اگر آپ positive way میں جواب دینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں yes بار 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 آپ yes کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں آج کے بعد آپ نہیں کریں گے آپ نے کیا use کرنا ہے certainly certainly یا sure sure of course تو yes کا استعمال بار بار نہیں کریں ٹھیک ہے certainly sure یا of course تو آج کے بعد آپ نے yes کا استعمال بلکل چھوڑ دینا ہے یہ جو تین words میں نے آپ کو سکھائی ہیں آپ ان کو last میں use کیجئے گا no اس کا opposite کیا ہوتا ہے no no اگر آپ کو کسی چیز کا نہیں پتا یا آپ انکار کرنا چاہتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں no تو آج کے بعد آپ نے no کا استعمال نہیں کرنا آپ نے ان تین words میں سے کسی ایک word کا آپ نے استعمال کرنا ہے سب سے پہلے absolutely not عمران خان نے یہ والا طریقہ استعمال کیا تھا یہ والا جو word استعمال کیا تھا انکار کرنے کے لئے تو آپ اس کو استعمال کیجئے نا آپ کیوں no کا استعمال بار بار اپنی انگلیش میں کر رہے ہوتے ہیں absolutely not beautiful sentence بالکل نہیں no way ہرگز نہیں sorry ماف کرنا نہیں تو آج کے بعد آپ نے no کا استعمال بالکل بھی نہیں کرنا تین طریقے آپ کو میں نے بتائے ہیں no کہنے کے absolutely not no way or sorry what what اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی آپ مزید اس کے بارے میں information لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک word کا اکثر استعمال کر رہے ہوتے ہیں کون سا what what آج کے بعد آپ نے what کا استعمال نہیں کرنا جدید words میں آپ بتا باروں جو آپ اس کی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے pardon اس کا استعمال تب کرتے ہیں جب کسی نے آپ کو کوئی بات بتائی اور آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ اس کو سمجھ نہ چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں pardon مجھ آپ کی بات سمجھ نہیں آئی sorry sorry یاد رکھی گا آپ کا جو face expression ہے وہ بہت important ہے تو sentence کو بولتے وقت یہ پتہ لگے کہ آپ کو مزید معلومات چاہیے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے ٹھیک ہے excuse me excuse me آپ road پہ جا رہے ہیں آپ کو راستہ چاہیے تب بھی pardon sorry or excuse me okay 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 ٹھیک ہے اسی طرح okay کا بھی بار بار استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ شاید آپ کو words نہیں آتے یا آپ نہیں پتا کہ آپ کون سے words استعمال کر سکتے ہیں تو تین words میں آپ کو سکھا رہا ہوں آپ نے ان کو use کرنا ہے okay کی جگہ پر all right ٹھیک ہو بوس نے آپ کو assignment دی ہے آپ آگے سے کہتے ہیں all right یہ والے sentence کافی اچھا ہے very well okay ٹھیک ہے یا کسی نے آپ کو information provide کی تو آپ کہہ سکتے ہیں fine ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ان تین words کا استعمال کرنا ہے okay کا استعمال آج کے بعد آپ نہیں نہیں کرنا پرانا ہو گیا یہ والا ٹھیک ہے thanks کسی کا اگر شکری ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں thank you یا thanks بار بار آپ thanks کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں انگلیش کو اگر بہتر بنانا ہے خوبصورت بنانا ہے interesting بنانا ہے تو آپ کو نئے sentences اور words لازمی سیکھنے تو پہلے I appreciate that مطلب جو کام آپ نے میرے لئے کیا ہے اس کی میں تعریف کرتا ہوں I am thankful to you بہت شکریہ thanks a bunch بہت زیادہ شکریہ thanks a bunch یا آپ یہ sentence کا استعمال کر سکتے گے you are too kind تم بہت رحم دیل ہو you are too kind اگر آپ مجھ سے پوچھے میرا جو favorite sentence ہے I appreciate that میں اس چیز کی تعریف کرتا ہوں مطلب کیا ہے کہ thank you very much تو آج کے بعد آپ نے thanks کا استعمال بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے please please اگر آپ کسی کو request کرنا چاہتے ہیں تو آپ بار بار کیا کہہ رہے ہوتے please مہربانی please آج in sentences کا استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں would you mind بہت polite way ہے اگر آپ کسی سے request کرنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں would you mind to talk to me کیا آپ مجھ سے بات کرنا پسند کریں گے بہت polite way ہے یہ دوسرا sentence ہے would you be able to polite way میں آپ کسی سے request کر رہے ہیں would you be able to give me some money کیا آپ مجھے تھوڑے سے پیسے دے سکتے گے اس کا مطلب یہ بنتا ہے okay i wonder if you might i wonder if you might return my mobile میں سوچتا ہوں کہ شاید آپ مجھے میرا mobile واپس کر دیں بہت ہی polite sentence ہے جسے آپ use کر سکتے ہیں request کر نے کے لئے please کی جگہ پر آپ ان تین وں sentences کا استعمال آج کے یونڈ می کوئی چیز اگر آپ کی سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں well it's beyond me یہ میری سمجھ سے باہر ہے تو i don't understand سے جان چھوڑیں یہ جو تینوں sentences آپ کو میں نے سیکھائے ہیں آپ ان کو سیکھیں اور ان کو اپنی daily routine میں استعمال کریں i don't have a clue i just don't get it it's beyond me اس کا opposite کیا ہوگا اگر آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں i understand میں سمجھتا ہوں مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے i understand کی جگہ پر آپ یہ تین sentences کا استعمال کر سکتے ہیں اگر got it سمجھ آ گیا got it یا fair enough یہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو نہیں پتا ہوگا کہ fair enough کو آپ i understand کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں fair enough تو i understand کا استعمال آج کے بعد آپ نہیں کر نا آپ ان تین وں sentences کا استعمال کریں گی اگر آپ اپنے English کو advanced level تک لے جانا چاہتے ہیں all right friends اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا lesson یہی پر مکمل ہوا دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ words اور sentences کو جو بار بار انگلیش میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سی سے جان چھوڑیں اس کے لئے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے new words جو اس کی جگہ پر استعمال ہو سکتے ہیں یا sentences جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ نے لازمی سیکھنی ہے دوستو آج کیا ویڈیو lesson یہی پر مکمل ہوتا ہے آپ سے ملقات ہوتی ہے till then اللہ حافظ